سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دبی لائک تاریخ نویسی مغربی روایت دوسرا ہے تاریخ نویسی بھارتی روایت اب یہ تاریخ ایک سائنسی مطالعاتی مضمون ہے یہ بتانا ہے یہ سمجھانا ہے اسی لحاظ سے ہم اس کی تحقیق کریں گے جماعت نہم کی ایک آئی جز زیلی جز ہے تاریخ کے ماخیز اب سبق کے اغراض و مخاصد کیا ہے جماعت نہم کا مطالع کردہ نتیجہ اور متوخص صلاحیتیں جیسے کہ تاریخ ماخیز کے مطالع کے دوران معاصر وائخیات کا تصور کرنا اور خیاصات خائم کرنا اب مربوط ماخیزات کیا ہے چلیے آئیے دوہراتے ہیں پہلا ہے ڈاک ٹکٹ اور سکو کے ذریعے کس قسم کی معلومات حاصل ہوتی ہے دوسرا لغت کے ذریعے کس طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں پہلے کا جواب ہے ڈاک ٹکٹوں میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے دوسرا ڈاک ٹکٹوں کی حجم کا تنو موضوعات کی اختیرار رنگوں کی آمیزش ہمیں مختلف قسم کی معلومات دیتی ہیں تیسرا محکم ڈاک سیاسی رہنماؤں پھولوں جانوروں پرندوں وائخیات اور ادواروں کی سلور جبلی سے لے کر جشن سدی تک کے معاقے پر ڈاک ٹکٹ کا اجرا کرتا ہے چوتھا ہے ڈاک ٹکٹ تاریخ کا ایک انمول ورثہ ہے پانچوہ ڈاک ٹکٹوں کے ذخیرہ کار جال کوپر بھارتی ڈاک ٹکٹوں کے متعلق کو عالمی سطح پر لے گئے اگلا ہے سکھوں سکھوں اور نوٹوں کے ذریعے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں دوسرا سکھوں کی دھات شکل ان پر بنی ہوئی تصویروں تحریروں کے متعلق سے تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں تیسرا سکھوں پر لکھے ہوئے پیغام سے موصر اہم موضوعات اور مسائل کی معلومت ہوتی ہے چوتھا نوٹوں کو چھاپنے کی ذمہ داری ریزرو بینک آف انڈیا کی ہے جس کا صدر دفتر ممبئی میں ہے تاریخی لغت دوسرے کا جواب ہے تاریخی لغت کی مخصوص خصوصیات یہ ہے جامع نسلی معلومات لفظ کی تاریخ پر اکثر علمی تحقیق کا براہ راست حوالہ دیتے ہیں مثال کے حوالجات کا استعمال ہوتا ہے ان کے ذرائع کے حوالجات کے ساتھ مکمل حوالجات اور کسی لفظ کی اصل وجود کا ثبوت اور ایک مخررہ مدت میں استعمالی تمام چیزیں لغت میں موجود ہوتی ہیں تیسرا سوال ہے آپ کو معلوم ہفتہ روزہ مہنامہ اور سالنامہ کے نام بتائیے چوتھا ہے لفظ گرنتوں کے نام لکھئے پانچوہ حوالجات کس طرح مفید ہوتے ہیں یہ کس طرح طے کیا جاتا ہے چھتا حوالجات کا متعلق کرنے سے معلومات میں مزید اضافہ ہوتا ہے وضاحت کیجئے یہ عملی سرگرمی کا حصہ ہے اب یہ مہنامہ کا نام ہے یہ ہفتہ وار روزہ ہے نئی دنیا ہمارا خدم مہنامہ ہے آتیش گل پاکیزہ چل چہر رنگ ہزار رنگ اور سالنامہ ہے منورما ایئر بک یا پھر ایئر بک برٹانیکہ اس قسم کی کتابیں آتی ہیں یہ سالنامہ ہے اب کچھ اور رسالوں اور کتابوں کے نام ہیں جیسے کہ ویکی پیڈیا ہے ہسٹری برٹانیکہ ہے جدید لغت خدیم لغت یا کتب خانہ اب حوالہ جات کا یہ جو پانچوا سوال ہے اس کا جواب ہے تاریخ کے حوالوں کے ذرائع کیٹلاغ ایٹلاس انسائکلوپیڈیاس لغت ہینڈ بکس سورس کتابیں سورس یعنی جو ذرائع کی کتابیں ہیں کتابیات اور تاریخ اس کا وسیع دائرہ کار اور منظم تنظیمات وغیرہ کے ذریعے اسے بہان کیا جاتا ہے اس کا دائرہ کار وسیع اور منظم ہے تنظیم اس کو تجربہ کار اور نہ تجربہ کار موقعین کے لیے عمل تاریخی ماخذ ایک خابل رسائی خابل اعتماد وسیلہ بناتی ہے اگلا ہے حوالہ جات کیلئے اگلا سوال ہے چھٹا سوال ہے آپ کے پاس جتنا زیادہ علم ہے آپ کو کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے متعلق بہتر تیار کرتا ہے اشتہاری اضافی طور پر یہاں تھوڑا سا بہتری آتی ہے پڑھنے سے آپ کے دماغ کو تخویت ملتی ہے آپ کی ہمدردی کے صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی الفاظ کو مضبوط بناتا ہے حوالہ عمر سے متعلقہ کام کو روکنے میں عمر سے متعلقہ باریکیوں کو بہتر بنانے میں اور غلط چیزوں کو روکنے میں مدد ملتی ہے آئیے مدد ملے ایک یہ دیکھئے محکمہ اشارت براہ اطلاعات و نشریعت حکومت ہند کتا جانب سے پیش کیا گیا ہے اس میں دیکشہ ایپ کی لنک ہے جو پبلکیشن ڈیویجن کی ذرا جانب سے پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ پریسٹرسٹ آف انڈیا کے ذریعے لنک کے ذریعے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اب جو سرگرمی ہے عملی کام ہے جماعت انہم تاریخ و سیاسیہ درسی کتاب بتدرج لنک کے ذریعے پیش کی گئی ہے اب یہاں پر سرگرمی کام کیلئے پہلا ہے مختلف رسالوں کے نام لکھی یہاں پر رسالوں کے نام لکھنا ہے دوسرا سوال ہے لوگ راجعہ ماہنامہ متعلق دوران کون سے معلومات فراہم ہوتی ہے دوران متعلق ان پہلو پر روشنی پڑتی ہے اس رسالے کی اشارت کس کے ذریعے ہوتی ہے تیسرا اور اس کے علاوہ اس کے وسائل ہے ڈاک ٹکیٹ سکھے اغبارات روزنامچے ماہنامے اب یہ یہاں پر دھورانا ہے تاریخ لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے دوسرا ہے اغبارات میں شائع ہونے والی چیزیں حقیقت پر مبنی ہے اس بات کی تصدیق کیس طرح کی جا سکتی ہے مزید معلومات کے لئے محکم اشارت ورا اطلاعات و نشریات حکومت ہند کے پبلکیشن ڈیویجن کی ویب سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں پہلے کی ایک جواب ہے مختلف رسالوں کے نام جیسے کہ مہنامہ لوک راجے مراتھی لغت خدیم تاریخ لغت تاریخ ورطائقیق فرنٹ لائن میکزین وغیرہ دوسرے کا جواب ہے مہراشت کے مراتھی لوک راجے کا انگریزی ورزن مارچ 1955 سے شائع ہوا یہ مہنا رسالہ شائع کیا گیا ہے تاکہ اس کی شاندر سخافت ترقی اور اس کی پہنچ کے بارے میں ایک روشنی مل سکے یہ میکزین آنے والے موززین وفود راجے سبا لوک سبا ممران مختلف ریاستوں کی ممتاز شخصیات سے پہلے ریاست کی شبیہ کو بہتر کرتا ہے اس کا پسندیدہ رسالہ ہے یعنی یہ مہنامہ لوک راجے اب تیسرے کا جواب ہے حوالہ جات اچھی تاریخی تحریر تجزیاتی این مطابق درست اور دلچسپ ہے ایک بار جب انہوں نے اپنی تحقیق مکمل کر لیا یعنی بہترین مورک ایک مجبور داستان رقم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مجبور نہیں بلکہ محفوظ اور مضبوط داستان جس کا انہیں احساس بھی ہوتا ہے یہ حوالہ جات کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے دوسرے کا جواب ہے حقائق پر مبنی خبر اغبارات کسی اغبارات کے کسی صورت حل کا تجزیہ اور وضاحت کرتی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں درست آداد و شمار ایک بہترین عمل کا کام ہے اس کا عمل کا اختتام بھی بہتر ہونا چاہیے ایک معصر طریقے سے خبر اغبارات میں شائع ہوتی رہتی ہے تیسرے کا جواب ہے اب یہ دیکھئے حوالہ جات کو یعنی کسی نیوز کو کسی خبر کو کس طریقے سے آپ سمجھیں گے یہ ایزنبرگ پبلک پولیسی سینٹر کا ایک پروجیکٹ ہے اس تنظیم کے حقیقت کی درستگی کی جانچ پڑھتال کی گئی ہے یعنی ایک ایسا ادارہ ہے جو امریکہ کے یا پھر پوری دنیا کے بڑے سیاسی کھلاڑیوں ٹی وی اشتہارات مباعثوں تخاریر انٹرویو اور تمام شکلوں میں اغبارات اور رسائل میں خبروں کی تصدیق کرتا ہے اب دیکھیں ایسی چیزیں ویب سائٹس وغیرہ بھارت میں بھی موجود ہے جیسے کہ انڈیا میں آلٹ نیوز وغیرہ قسم کے ادارے ہے یا پی ٹی آئے پریس ٹرسٹ آف انڈیا بھی خائم کیا گیا ہے جو فیک نیوز اور صحیح خبر کی تصدیق کرتے ہیں امیدہ آپ کو ہمارے ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اب اس کے لئے آگے اور دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ دیکھشاہ ایپ کے لنک دیکھ سکتے ہیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ آپ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں اب خدر پیمہ اور گھر کام دیا گیا ہے ڈاک کا محکمہ ڈاک ٹکٹو کے ذریعے بھارتی سخافت کا ورثہ اور یک جہتی کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر آپ نے گھر کام کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے ذریعے دیکھی گئی تاریخی معاقصات کی فہرس تیار کریں یعنی پسندیدہ معاقص کون سے ہے تصاویر کون سے ہے اس کے بارے میں بارہ حقی ملکیت کے دستاویز وغیرہ کا متعلق کریں اس کے علاوہ متعلق کے دوران ان دستاویزات سے آپ کو کس طرح معلومات حاصل ہوگی اسے اپنے لفظوں میں تحریر کریں اور ڈاک ٹکٹو اور سکھوں کو جمع کریں امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ